نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے سبست ہوں گے دوستو اگر آپ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو میں آئے ہیں ہم صرف اگزام میں آنے والے کوشنز کو ہی کرائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی کوشنز کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں جب وہ اگزام میں آتے ہی نہیں تو ہم ان کو بالکل نہیں کرنے والے صرف اگزام میں آنے والے ٹوپکس کو ہی ہم کریں گے تو چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے اس بوک کا نام ہے بھارتی سرکار اور راجنیتی اس کے اندر ہمارے پاس 6 بلوک ہیں ٹوٹل 6 بلوک میں ہمارے پاس 15 اکائیاں ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے بلوک کی پہلے کھنڈ کی جس کا نام ہے بھارتی راجنیتی کے ادھیان کے اوپاگم اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہم جاننے والے ہیں بھارتی راجنیتی کو ادھیان کرنے کے طریقے بھارتی راجنیتی کے ادھیان کرنے کے درشتی کون جو کی تین طرح سے ہوتے ہیں ادھار وادی مارکس وادی اور گاندھی وادی انہی تین طریقوں کے بارے میں ہم پہلے کھنڈ میں پڑھیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم پہلی اکائی کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر پہلے ہم انپورٹن کوشنز کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس چار ہی انپورٹن کوشنز ہیں جو اکثر آتے ہیں ایکزام میں چار میں سے بھی ہم تین کرنے والے ہیں کیونکہ ایکزام میں ان تینوں میں سے ہی آئے گا اگزیم میں کوشن کچھ اس طرح سے آتے ہیں بھارتی راجنیتی کے ادھان کے ادھان کے ادھان کے مارکس وادی اپاگم کے چھتروں کو سمجھائیے مارکس وادی درشتی کون کی چرچہ کیجئے گاندی وادی درشتی کون کی چرچہ کیجئے اس طرح سے ہی کوشن آتے ہیں ان تینوں میں سے ایک کوشن پکا اگزیم میں آتا ہی آتا ہے بیس میں پہلے بلوک کے انپورٹنٹ کوشن ان کوشن میں سے ایک کوشن پکا اگزیم میں آتا ہی آتا ہے پہلا ہی کوشن ہوتا ہے اگزیم میں اس بلوک کا جو کہ بیس مارکس میں ہوتا ہے اگر آپ اس بلوک کو اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے بیس مارکس پکے ہو جاتے ہیں یہ ایک انپورٹنٹ بات ہے کہ بیس مارکس کے کوشن کو آپ کو پانچ پیجز یا چیار پیجز میں لکھنا ہے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ تین پیج میں لکھ دیا جتنا آتا ہے اتنا لکھ کر اگلا کوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ایسے میں آپ کا کوشن کمپلیٹ نہیں مانا جائے گا اس کوشن کے آپ کو پورے نمبر نہیں ملتے ہیں اسی طرح سے سٹوڈنٹس کے نمبر کافی کم آتے ہیں تو پانچ پیجز میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے کوشن تو چلیے دوستو اب ہم شروع کر لیتے ہیں یونیٹ ون کو اگزائم میں آپ کو کیسے لکھنا ہے لکھ کر دکھایا گیا ہے اور وہی ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں یونیٹ ون میں ایک ہی کوشن ہے بھارتی راجنیتی کے اداروادی اپاگم کو بتائیے اگر چھتر آ جاتا ہے تو بھی آپ کو یہی کوشن لکھنا ہے اگر درشتی کون کو سمجھائیے تب بھی آپ کو یہی لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ صرف ایک کے بارے میں لکھیں گے تو وہ پانچ پیجز کو آپ اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے آپ صرف دو یا تین پیجز تک ہی سمیت رہ جائیں گے اسی لئے آپ کو چھتر اور درشتی کون دونوں کو ہی لکھنا ہوگا تب ہی جا کے آپ کا کوشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارتی راجنیتی کے ادھیان کے ادھاروادی درشتی کون کی سب سے پہلے سب سے پہلے سمجھئے کہ ادھاروادی درشتی کون کیا ہے راجنیتی کو راجنیتی سرچنا یوم راجنیتی پرکریہ یا ویوستہ کی درشتی سے دیکھا گیا ہے اس کا پرموکھ سمبند راجنیتی ویوستہ کے ویرودہ بھاس پرابندن پر آم سہمتی بنانے کا ادھیان کرنا ہے اس کا سمبند ورگ سمبندوں سے بلکل نہیں ہے یہ ہے افدھارنا راجنیتی کی افدھارنا کا اپیوگ نہیں کرتی ہے یہ ہے راجنیتی کے ستھان پر راجنیتی ویوستہ کے اپیوگ کو پراتھمکتہ دیتی ہے یہی سب اس میں لکھا گیا ہے راجنیتی ویوستہ کے پریوگ کو پراتھمکتہ کا مطلب ہے کس پرکار سے ویرودہ بھاسوں کا پرابندن کیا گیا ہے کس طرح سے آم سہمتی بنائی گئی ہے یہ واسطہ میں راجنیتی کو سمجھنے کی ادھاروادی افدھارنا ایک گیر مارکس وادی افدھارنا ہے اسے ادھارواد کے ساتھ بھرامیت نہیں کرنا ہے ادھاروادی پریپرکشہ بھارتی راجنیتی کو سرچناتمک کاریاتمک یا ویوستہ وادی افدھارنا کے روپ میں دیکھتا ہے جبکہ ادھارواد جو شبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے ویاکتیگت سفتنترطہ سامودائک یا پھر ساموہک سفتنترطہ سفتنترطہ سے بنا ہے ادھارواد اور ویوستہ وادی جو اپاگم ہے ادھیان کرنے کا اسے کہتے ہیں ہم ادھاروادی افدھارنا تو ادھارواد اور ادھاروادی میں آپ کو بھرامیت نہیں ہونا ہے بھارتی راجنیتی کی ادھاروادی افدھارنا ایک گیر مارکس وادی سرچناتمک کاریاتمک اور ویوستیت افدھارنا ہے اس کے مکتتو تین تتو ہیں سنسطھائیں پرکریائیں اور مولے اب ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے سنسطھاؤں کے اگر ہم بات کریں سنسطھائیں راجنیتی کی ویوستہ ہے راجیہ نہیں ہے یعنی کس کے اندر راجنیتی کی ویوستہ کا ادھیان ہوتا ہے راجیہ کا ادھیان نہیں ہوتا ہے ادھاروادی افدھارنا کے پرہاو کے انترگت سرچناتمک کاریاتمک پریپرکشاگید رشتی راجنیتی کی ویوستہ کا اپیوک کیا جاتا ہے بجائے کی راجیہ کے اس ویوستہ میں کچھ سنسطھائیں ویدیامان ہیں جیسے کی دل ہیت سمہو راجنیتی کی سماجک سنگٹھن ان سب کا ہی ادھیان ہوتا ہے ادھاروادی افدھارنا میں یہ سماجک سرچنہ جیسے کی جاتی بھاشا چھتر آدی واسی کے ساتھ ویچاروی مرش بھی کرتے ہیں جب یہ آپس میں ویچاروی مرش کرتے ہیں تو کچھ کاریا بھی کرتے ہیں کچھ ویچاروی مرش کرنے کے بعد کچھ پرکریائیں اُبر کر سامنے آتی ہیں جہاں پر ویبھین سنگٹھن آپس میں سہبھاگی بھی ہوتے ہیں ٹکراتے بھی ہیں عام سہمتی پر بھی پہنچتے ہیں اس کے پرنام سوروپ ایک ویوستہ یا سنسطھا قائم ہوتی ہے اس میں راجنیتی کی سنسطھائیں عام طور پر راجنیتی کی دل پربھاوی سموہو ویدھائی کا کاریا پالی کا شامل ہوتی ہیں باسطم میں یہ ہے افدھارنا ہی بھارتی راجنیتی میں لگ بھگ چار دسکوں تک قائم رہی تھی 1950 سے لے کر اس کے بعد کے چار دسکوں تک اب بات کر لیتے ہیں پرکریائوں کے بارے میں پرکریائوں کے انترگت یہ ہے افدھارنا ویبھین سنسطھاؤں اے وم سنگٹھنوں کے کاریوں کا ادھیان کرتی ہے انہیں ہم راجنیتی کلام بندی ہیت ویقت تتھا ہیت ایک ہی کرن کی روپ میں ویقت کر سکتے ہیں لوگ تندر کے پرتی شیل ہونے کے سندرم میں پرکریائیں بھی لوگ تندرک ہوئی ہیں جس سے لوگ تندر اور بھی مجبوط ہوا ہے ادھاروادی افدھارنا لوگوں کی راجنیتی کے سہ بھاگیتہ کے پکش دھر میں ہیں لوگ جب جن تندریاں لوگ تندر میں بھاگ لیتے ہیں تو ان کا بھی راجنیتی کرن ہوتا ہے 1960 کے انت تک جن تندرکرن کی پرکریہ کی شروعات ہوئی تھی جس نے نیمن ورک کو پربھاویت کیا تھا یہ پرکریہ ابھی تک جاری ہے جس کے پرنام سوروپ بھارت کی پرمپراغت ایوام سمانتی سماجک ویوستہ کا پتن ہوا ایوام ستن تتا تتا سمانتہ کا شامعویش ہوا اس کے اتریکت 1970 اور 80 کے ویبھین راجنیتیق آندولنوں سناغرک سماج کے سنسطھاؤں کا ادھے ہوا تتا بہو سنسکریتی نے دیش کی لوگتانتریک ویوستہ کو اور بھی مجبوط کیا سبھی سنسطھاؤں کو مجبوطی پردان کی ملیہ ادھاروادی امدھارنا کا تیسرا پرموکھ تتو ہے ملیہ ارثات ستن تتام مانو ادھیکار ایوام سمانتہ یہ مکھے روپ سے ویقتی ایوام سمودائے ادھیکاروں سے سمبندیت ہیں راجنیت کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ کمزور ورگوں جاتی سمہوں تتا انسوچی جاتی ایوام جن جاتیوں علب سنکھیکوں کی سرکشہ پردان کریں حالکہ ادھاروادی امدھارنا ویقتیگت ادھیکاروں ایوام سبتنترتہ کی وقالت کرتا ہے لیکن یہ سامودائک سرکشہ ویسیس طور پر ان کی بھاشا سنسکریتی لیکنی کی سرکشہ کی وقالت بھی کرتا ہے لوگتانتریک ادھیکار بینا ان کی رکشہ کے بچائے نہیں جا سکتے خاص طور پر بھارت جیسے دیش میں تو بلکل بھی نہیں بچائے جا سکتے اب بات کر لیتے ہیں راجنیتی کے ادھان کے لیے ادھاروادی اپاگم کی ادھاروادی ادھارنا کی ادھاروادی اپاگم بھارتی راجنیتی کے ادھان کے لیے ایک ویبستہ وادی اپاگم کا بدلا ہوا روپ ہے تو جب ادھاروادی درشتی کون کو بھارتی راجنیتی کے ادھان کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے تو ہم اسے ویبستہ وادی ادھارنا بھی کہہ سکتے ہیں ویبستہ وادی اپاگم ویوہروادی آندولن سے اوبر کر سامنے آیا ہے اسے ڈیویڈ ایسٹن نے ایوام جیمز ایس کولمن نے صرف پرتن شروعات کی تھی ویسے اسکر انیسو پچاس ایوام انیسو ساٹھ میں وکاس سل دیشوں کی راجنیتک ویوستہ کا ادھیان کرنے کے لیے اس روپ ریکہ کا اپیوگ کیا جاتا تھا اس سمدھارنا کے انسار وکاس کا مطلب تھا وکاس در یا پھر ادھار بودھ دھانچے کا وکاس لیکن راجنیتک ویدوانوں کے انسار اس کا مطلب تھا آدھونک راجنیتک سنستاؤں کا وکاس اس کا پرمکھ لکشہ ہے راجنیتک سنستاؤں کے سنگٹنوں کا وکاس کرنا تتہ سنگٹنوں میں آپسی تال میں لیا سہمتی قائم کرنا اس اپا گم میں راجنیتک ویوستہ کا سمدھ راجنیتک سنستاؤں سے رچنا اور پرکریہوں سے ہے یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سنگھش بھی کرتی ہیں آپس میں سنتولن ایوام گیر سنتولن بنانے کا کام بھی کرتی ہیں اس پرستیتی میں راجنیتک ویوستہ قائم رہتی ہے نیکی یہ ویوستہ خراب ہوتی ہے ستندرتا پرابتی کے پرارمبک ورشوں میں کئی راجنیتک ویدوانوں نے بھارتی راجنیتی کے ادھیان کے لیے اسی اپا گم کو اپنایا جن میں سے رچنی کو اٹھاری ایک تھی ان کی پستک بھارت کی راجنیتی اس کا ایک پرمکھ ادھارن ہے آپ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں یہاں تک آپ کا کوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو اور اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کو رجنی کو اٹھاری والے ایکزیمپل کو پورا ایکسپلین کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے کی رجنی کو اٹھاری نے بھارتی ہے ستر کی راجنیتی کو سمجھنے کے لیے اس اپا گم کو پنایا تھا راجنیتک ویوستہ لچیلی ہے یہ جیویت رہتی ہے ان کی کتاب مکھے روپ سے کاریاتمک ویوستہ کا انوصرن کرتی ہے رجنی کو اٹھاری نے انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ کی ویوستہ کا ادھیان کیا تھا جس میں انہوں نے انیس سو پچاس سے انیس ساٹھ کے کال کو کانگریس پرابہتو کا یوگ مانا تھا لیکن سی پی بھامری نے انیس سو چوہتر میں رجنی کو اٹھاری کے بھارتی راجنیتی ادھیان کی ان کی پستک کی سمکشہ کے انترگت تھی بھامری کے انوصار کٹھاری کی روپ ریکہ بھارتی راجنیتی میں پرموکھ پرشن جیسے کی راجے کے چریتر کا ورگی کرنہ ہونے کا نشید کرتی ہے راجے میں سمراجے واد کے ہونے کا نشید کرتی ہے آرثی پہلو بلکل گاہب ہیں راجنیتی بھارتی راجنیتی بینا ٹریڈی اونین کے دکھائی گئی ہے ادھیو کی گھرانوں کی بھومی کا امیر کسانوں اور بھومی ہن کسانوں کے سندرب کو بھی نہیں دکھایا راجنی کٹھاری کا بھارتی لوگتندر کا موڈر ڈاحل کے سمان ہیں جو کی سماج کو بہلوادی مانتے ہیں لوگتندر سرکار بجاروں کی طرح کام کرتی ہے جو کی پورے دباؤ میں رہ کر کاریہ کرتی ہیں کٹھاری کا وچلیشن ان کی کمزوریہ سیمائے ہیں یا پھر انداروادی اپاگم کی سیمائے ہیں ایسا بھامری نے کہا تھا یہ ہے اپاگم ورق سنگرشوں کو نہیں مانتا جو کی سماج ایک پریورتن کی پرکریہ ہے بجائے اس پر جوڑ دیتا ہے کہ کس پرکار بیوستہ قائم رہے کس پرکار بھی نکائیاں آپس میں کام کریں عام زہمتی قائم کریں بھامری کی آلوچنا کے سندرب میں کٹھاری کا اتر آیا کہ ان کی پستک مارکسوادی افدھارنا پر ادھاریت نہیں ہے یا پھر امریکی برانڈ کاریاتمک امدھارنا پر ادھاریت نہیں ہے انہوں نے بھارتے موڈل کا اپیوگ کیا ہے جو کی مارکسواد یا پھر پونچیواد دونوں سے الگ ہیں انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا ہے کہ دو پرموکھ سدھانتک وشلیشن دھروویا اور بہولتا وادی انہوں نے راجے کی راجنیتی کو سمجھنے کے لیے بہولتا وادی وشلیشن کا اپیوگ کیا ہے انیس سو ستر کے دوران ویبھین ویتوانوں نے اپنے شود میں ویبھستہ وادی اپاگم کا اپیوگ کیا انہوں نے راجنیتی ویبھستہ کو راجنیتی دلوں جاتیوں دھرم بھاشا نیتریتو جناب و دواب سموہ کو بھی شامل کیا انہوں نے پرموکھ روپ سے ادھاروادی اپاگم کا سہارا لیا کانگریس کا ادھیان کرنے میں اب بات کر لیتے ہیں ریچڈے سیشن کی ریچڈے سیشن نے راجستان ایم اتر پردیش میں کانگریس کے ادھیان کے لیے ادھاروادی اپاگم کا اپیوگ کیا لیکن انہوں نے سماج میں پریورتن ہوئے جس نے راجستے کے سوروپ اور لکشنوں میں پریورتن کیا پریورتن کے کارن تھے بھومی صدار حریت کرانتی اور کلیانکاری نیتیاں لیکن بھارتی راجنیتی کے ادھاروادی اپاگم میں پریورتن لانے میں ایس مرد تھے اقبال نارایان نے انہوں نے چھتر میں بھارتی راجنیتی کے وشلیشن کے لیے اس سدھانت کا اپیوگ کیا اس نے ادھاروادی اپاگم میں پریورتن دیکھنے کو ملے یہ اپاگم راجنیتی ویوستہ کی بچائے اب راجے کی افدھارنا کا اپیوگ کرنے سے پرہیج نہیں کرتے تھے اب راجے کی افدھارنا کا بھی اپیوگ کیا جانے لگا تھا جویا حسن 1980 میں راجے کی واپسی کے سمبند میں راجے کے ادھان کے لیے کچھ مہتپن پہلوں پر جور دیا اس میں راجے کے سمبندیت مکھے ساہیتے موجود تھا اس ساہیتے میں راجے کو مارکسوادی پریورکشہ کے ستھان پر سوائیت سنساؤں کی روپ میں دیکھا گیا تھا راجے کسی ورگ یا سموہ کا ایجنٹ نہیں تھا بلکہ یہ ہے ستنتر روپ سے سبھی ورگ ایبم سموہوں کے ہیت کا کاریہ کر رہا تھا یہ ہے افدھارنا سنکھائی کی افدھارنا مانی جاتی ہے لیکن اس افدھارنا کی بھی سیمائیں ہیں کیونکہ یہ ہے بھارتی سماج کے ویبھین سموہوں کی بھومی کا کو کم مہتف دیتی ہے اسی کے ساتھ اتھاروادی اپاگم سماپ تو ہوتا ہے اگر آپ اگزیمپلز کو انسن میں منشن نہ کرنا چاہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں وہ صرف اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ اگزیمپلز کو اچھے سے انٹائمڈ کر سکے اگر آپ اگزیمپلز دینا چاہیں تو اگزیمپلز سے آپ سمجھا سکیں ادھاروادی اپاگم سے اگر کوئی بھی کوشن آتا ہے تو آپ کو صرف اتنا ہی لکھنا ہے کچھ بھی آپ کو الگ سے نہیں لکھنا ہے اگر آپ پہلے بلوگ کے تینوں کوشنز کو اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے بیس مارکس کنفرم ہو جاتے ہیں اگزیمز کے لیے کیونکہ ان تینوں میں سے ایک کوشن اگزیم میں آئے گا ہی آئے گا یہ تھا ہمارا پہلا کوشن ادھاروادی اپاگم کسے کہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے دوسرا کوشن مارکسوادی اپاگم کسے کہتے ہیں کیسے اگزیم میں اٹیمٹ کرنا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر دے کیونکہ ایسی ہی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے